جی خبر شامل کرتے ہیں تاندلے والا سجان دھانگرڈ کے انویسٹوکیشن افیس سرانہ اکرم نے بے بس خواتین پر مبجنہ تشدد کرتے ہوئے انتیزاتی کارٹی کی گندم کو اپنی تربیل میں لے کر فروت کر دیا تفصیلات میں مطابق کچھ ماہ قبل بستی گروہ گروہ کے رئیشی سارنگروہ دیکھر ملزمان دفعہ 302 کے الزام میں دھانگرڈ میں گرفتار تھے دفتاری کے بعد مدیان نے ملزمان نے گھر پر تاوہ بول کر گھر والوں کو کر سے بگر کر دیا جس کے بعد خواتین نے کراس ورشن مطلبہ بھی درج کروایا جس پر کوئی بھی کاروائی عمل میں نہ لائی گئی اب جبکہ ملزمان کی فصل گندم پر کرتیار ہو گئی ہے تو مدیان نے گندم کی کٹائی سے بھی منع کر دیا جس پر خواتین نے سی پیو فیصل آباد بہت رخواست گزاری اور مدیان کیا کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ دربدا رہے ہیں اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی ہمارے پاس موجود نہیں لازہ ہمیں ہماری گندم کٹوائی جائے اور ہمیں قانونی تحفظ فرام کیا جائے سی پیو فیصل آباد نے ایس پی صدر کو درخواست مار کی اور درخواست پر عمل در عمل کے حقامات جاری کیے جس پر ایس پی صدر نے تھانگرڈ کو درخواست پر عمل کرنے کے حقامات جاری کیے کہ پولیس تھانگرڈ موقع پر جا کر گندم کی کٹائی کروائے کیس چونکہ انویسٹیگیشن افیسہ رانا کرم کے پاس تھا سی پیو فیصل آباد اور ایس پی کے مارک درخواست بھی رانا کرم کو دے دی گئی جس پر عمل کرنے کی بجائے رانا کرم نے آج مدیان کے ساتھ مبینہ ملی بغت کر کے گندم کو پڑھوا کر فروغ کرنے کے لیے کلیہ مالا پہنچ گئے جس پر خواتین نے موقع پر پہنچ کر گندم سے بریٹرالی کو فروغ کرنے سے روپنے کی کوشش کی جس پر رانا کرم نے خواتین اور بچوں پر تشدد کیا اور گندم فروغ کر کے رقم عاصل کر کے چلتے بنا ظلوم خواتین نے میڈیا کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ بہت جاتی ہوئی ہے کہ ایک تو عالی حقام کی حکم کے خلاف کاروائی کی گئی اور ہماری گندم کو فروغ کا دیا گیا اوپر سے ہمارے اوپر تشدد بھی کیا گیا ہمیں سر بزار گسیٹا گیا خواتین نے آرپی آف حیصل آباد سی پی آف حیصل آباد سے اپیل کیے کہ ایسے کرپٹ افیصل کے خلاف کاروائی کی جائے اور ہماری گندم اس کی رقم ہمیں دلائی جائے اور ہمیں اپنے گروں میں قانونی تفق حرام کی